جی ایسی ایمل بلاک کوٹ ٹائگ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے ایسی ایمل بلاک کوٹ ایلیمنٹ شوز دیٹھا ہے کہ انکلوزڈ کانٹنٹ اید پورٹیڈ فروم این ایڈر سوز یاد رکھیے جب آپ لوگ کسی دوسرے سوٹ سے کانٹنٹ کو اپنے ویب پیس کے اوپر کوٹ کر رہے ہوں گے تب آپ لوگ نے بلاک کوٹ کا جو تیگ ہے اس کو use کرنا ہے بتانے کے لیے انہابی علی ہی جو content ہے یہ میں کسی اور source سے یہاں پہ quote کر رہا ہوں اس کی example میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی جیسے یہاں پہ ہم نے block quote کا tag جو ہے یہ start کیا بیٹ میں paragraph element دیا اور اس کو close کر دیا اور یہ paragraph اور یہاں پہ ہم ایک quotation دے رہے ہیں کہ the first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself یہ quotation ہے اور اس کو ہم نے block quote کو use کر کے ہم لوگوں نے represent کیا ہے اب یہ کس طرح کا دیکھتا ہے آئیے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں ایک نئی file ہم بنا لیتے ہیں block quote quote dot stml کے نام سے enter press کرتے ہیں file بن جائے گی اور basic جو stml base بنانے کے لیے ہمیں quote بن جائے گی میں یہاں پہ block quote type کارنا ہوں automatically مجھ سے وہ پوچھے رہے کہ کہ یہ تو آپ type نہیں کر رہے ہیں میں نے انٹرپریس کیا سٹارٹنگ ٹیگ بھی آگیا انٹرپریس کیا اب یہاں پہ ہم لوگ کوئی quotation جو ہے اسے type پہ رہی ہے میں نے quotation جو ہے وہ پہلے ہی کہیں سے copy کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں quotation جو ہے یہاں پہ paste کار دیتا ہوں کنٹرول بھی کیا اب میں کنٹرول ایس کرتا ہوں اور جا کے ہم لوگ اپنے web page کو پہلے open کرتے ہیں اور پہلے سے کھلوے document کو ہم close کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم لوگ title میں block code جو ہے وہ ہم type کر دیتے ہیں کنٹرول ایس کیا جا کے ہم نے code کو refresh کیا title بھی چینج ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک indent نظر آ رہا ہوگا جیسے آپ کا جو text آپ کو تھوڑا سا آگے move کیا وہ نظر آ رہا ہوگا تو block code کیا کرتا ہے یہ text کو تھوڑا سا indent کر کے دکھاتا اگر میں اس کے اوپر ایک paragraph یہاں پہ ڈال دوں تو آپ کو میری بات زیادہ سمجھ آجے گی پی پریس کریں اور انٹر پریس کر دیں paragraph tag یہاں پہ insert ہو جائے گا آپ اس کے اندر میں dummy text ڈالنے کے لیے lorem لکھیں lorem اور انٹر پریس کر دیں ایک paragraph اس کے اندر insert ہو جائے گا control ایس کریں اور یہاں جا کے اپنے page کو آپ refresh کریں دیکھیں اب اصل میں جو ہمارا content ہے وہ کہاں تھا شروع left side سے بلکل دیکھیں کوئی space نہیں ہے لیکن یہاں پہ اس کو indent میرے اور میں اگر تھوڑا سا مزید code اس کے اندر یہاں پہ ڈال دوں تو آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے control c کیا میں نے control v کیا control s کیا اور یہاں جا کے میں جیسے یہ page کو refresh کروں گا آپ دیکھیں ادھر سے بھی indent اس کو میرے رہا ہے اور ادھر سے بھی indent اس کو میرے رہا ہے block code جو ہے یہ آپ کو اپنے web page پہ اس طرح نگر آئے گا اب اصل میں تو code یہاں دا سے لے کے yourself تھا کہا نا ایک انسان کا جو ترقی کا پہلا حزینہ وہ یہ ہے کہ وہ خود کو مجبور نہ سمجھے کہ اس کے ادھر کے حالات میں اس کو مجبور رکھا ہے اور یہی بہترین بات ہے تو یہ ہے جی block code جو tag ہے وہ ہمیں ہمارے web page پہ کس طرح دکھتا ہے اور اس کو ہم لوگ اپنے page میں ڈالتے کیسے ہیں اسے لکھتے کیسے ہیں اب اگر ہم نے یہ بھی بتانا ہو کہ یہ code کس بندے کی ہے یہ HTML5 کے اندر یہ چیز جو ہے وہ code کی جا رہی ہے پہلے جو ہے وہ صرف یہ کہتے تھے کسی کتاب کا نام آسکتا ہے کسی پیج کا نام آسکتا ہے یہ چیزیں پہلے تھیں لیکن اب نہیں ہے میں اس کو بھی اوپر سے delete کر دیتا ہوں یہ میں اس کو delete کر دیا ہے اچھا جی اب اس سارے کو delete کرنے کے بعد ایک اور چیز جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ block code کا attribute ہوتا ہے site ہم نے انٹرپریس کیا site یہاں پہ آگیا اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ code ہم لوگوں نے کس web page سے copy کی ہے reference کیا ہے اس کا تو حضوری والا reference بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں copy کر کے آپ کو دے لیتا ہوں یہ ریفرنس یہاں پہ لکھا میں اس کو copy کر کے وہاں ڈال دیتا ہوں یا اس web page کا address میں یہاں پہ copy کر کے ڈال دوں گا یہ ہم نے site attribute دیا equality کا symbol دیا اور اس website کے address یہاں پہ mention کر دیا control less کیا یہ ہم نے attribute یہاں پہ mention کر دیا اب یہ بتانا ہے کہ یہ code جو ہے یہ کس بندے کا لکھا ہوا ہے اگر ہم نے اس بندے کا نام mention کرنا ہو یا اس website کا یا اس book کا یا اس drama کا نام ہم نے mention کرنا ہو تو اس کو ہم نے mention کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں site کا tag اب اس site tag ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے کتنے طریقے ہیں میں one by one آپ کے ساتھے discuss کرتا ہوں پہلا دو طریقہ کار یہ ہے کہ حضوری والا بلا کوٹ جہاں پہ ختم ہو جائے اس کے بالکل نیچے آپ لکھیں site اور enterprise کر دیں اور یہاں پہ اس چکس کا نام آپ mention کر دیں کیونکہ میرے پاس لکھا ہوا ہے جی مارک کین یہ اس بندے کا نام ہم نے control s کیا ہم نے web page پہ کہ جیسے ہم جا کے کوٹ کو refresh کریں گے یہ اس بندے کا نام آ گیا کیونکہ میں نے mention کر دیا ہے کہ یہ فلاں بندے کی کوٹ ہے اور ہم نے address بھی mention کر دیا ہے کہ ہم نے فلاں web page سے یہ کوٹ جو ہے کوٹ جو ہے کوٹ کی ہے اچھا جی ایک دوسرا طریقہ کہا رہا ہے اس کو لکھنے کا آپ اس site کے اندر لکھا ہوا سارا کا تارہ content starting اور ending tag کو یہاں سے کٹ کریں یہاں اندر چلے جائیں اور یہاں جا کے اس کو paste کر دیں control s کریں اور جا کے اس کو refresh کریں یہاں پہ آپ کو اس بندے کا نام اٹری فارم میں ندر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ فلاں بندے نے کہا ہے اور اگر آپ اسے نیچے دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں انٹر پریس کر کے آپ یہاں پہ ایک پی آر ٹیگ جو ہے وہ دے دیں control s کریں تو یہ آپ کو نیچے دکھنا شروع ہو جائے گا similarly میرے پاس کچھ اور examples بھی ہیں جو آپ کو میں یہاں پہ copy paste کر کے دکھاتا ہوں اب کیونکہ code کا بھی زیادہ تھا ملے حیرہ میں نے اس کو copy paste ہی کیا black code کو ہم نے start کیا اور اس کو close کر دیا side tag کو ہم لوگ footer میں بھی use کر سکتے ہیں اس code کو میں نے یہاں پہ paste کیا سمجھانے کا مقصد یہ ہے اور اس کے اندر ہم لوگ paragraph کا tag بھی use کرتے ہیں یہاں ہم نے اس کو start کیا یہاں ہم نے اس کو close کیا اور اس کے بعد پھر paragraph tag ہم نے start کیا اس کو close کیا دو دفعہ ہم نے paragraph کو start کیا اور close کیا پورا پورا section بھی ہم اٹھا کے black code کے اندر جا ہے اس کو mention کر سکتے ہیں پھر ہم نے کہا دیا footer دیا footer یہاں سے start کیا یہاں پہ close کیا اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ citation کا جو ہمارا اس کو ہم یہاں پہ start کر رہے ہیں یہاں پہ ہم close کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کہا کہ tom campbell my big اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ abbreviation کا tag دیا ابریویشن کا tag close کیا اور یہاں title میں ہم نے mention کیا کہ یہ ابریویشن ہم نے یہاں پہ لکھی ہے اس چیز کی ابریویشن ہے تو theory of everything تو اس بندے نے یہاں پہ جو اس کا work تھا یا جو اس کی book کا name تھا وہ اس نے یہاں پہ short form میں mention کر دیا ہم اس کو control s کرتے ہیں اور جا کے ہم اس کو check کرتے ہیں یہ دیکھتا کس طرح دیکھیں یہ کیونکہ block level element ہے paragraph تو کیا ہوا پہلی بات تو یہ جو indent مر رہا ہے یہ مر رہا ہے جی جو جو block code tag کی وجہ سے انہوں سے بھی indent مر رہا ہے انہوں سے بھی indent مر رہا ہے اور یہ جو درمیان میں space آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارا جو paragraph ہے وہ block level element ہے وہ full width of the page occupy کرتا ہے اور اس کے شروع میں بھی وہ space چھوڑتا ہے اور بعد میں بھی space چھوڑتا ہے اور یہ لاس میں ہم لوگوں نے جو بک کا نیم ہے یہ جو ریفرنس اب ہم نے using the citation tag جو اس کو mention کر دی ہے تو یہ تھے جی details block code جو tag ہے اس کو کیسے ہم لوگ use کرتے ہیں اور یہ کس کام آتا ہے یہ نیچے citation tag بھی ہم لوگ اس کے ساتھ use کرتے ہیں میں نے ایکزمپل بھی آپ کو کیا پیرا لی